جماعت اسلامی سب میٹنگ کیسی رہی کیا وہ آ رہے ہیں آپ کی مطالبات کے حوالے سے یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کا خان صاحب نے بلکل نہیں کیا اور سیاسی جماعتوں سے جن سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں مریم نواز خلاف آ سکتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موز لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس فروم دا پیوپل تو آ چکے یہ نسل در نسل ہی آ رہے تھے اور انہوں نے پنجاب کو حکمرانی کی ہے میں کہتا ہوں کہ پنجاب کی خدمت نہیں کی پنجاب پہ حکمرانی کی ہے ایسا ظلم کیا ہے کہ یہ کریمینل ایفینس ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ اصل دہشتگردی یہ ہے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کی ہے صوبے کے ساتھ کی ہے آپ لوگ صوبائی سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی گران خان کی رہائی کے لیے استفید دینے کے لیتیار ہیں میں عرض کروں کہ بہت چھوٹی سی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وی نیوز کی ناظرین کو شامدید آج ہمارے ساتھ پنجاب کے پوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر ہمارے ساتھ موجود ہیں علیہ السب کیا حال چاہلے ہیں میں بلکہ ٹھیک چاہتا آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں بتائیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے آپ مومنٹ چلا رہے ہیں اس حوالے سے ہے اور دوسرا جماعت اسلامی سب میٹنگ کیسی رہی کیا وہ آ رہے ہیں آپ کے مطالبات کے حوالے سے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک آئین تحفظ پاکستان جو ہے وہ ایک پاکستان میں آئین کو بچانے کی تحریک ہے اور آپ سمجھیں کہ یہ ایک رول آف لاو کو منٹین کرنا اور انکلیمنٹ کروانے کی تحریک ہے جماعت اسلامی کے پاس ہم گئے ان کے جو نیم و رحمان صاحب ہیں امیر ان کی پاس ہم گئے منصورہ میں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک جو ایک چیز پہ تو ساری جماعتیں متفق ہیں کہ آرٹ تاریخ کو آرٹ فیبرری کو جو الیکشن ہوئے وہ رگ الیکشن تھے تو ہر کسی کو بتایا اور رگ کوئی ایسے ویسے رگ نہیں تھے کہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے رگ الیکشن نہیں ہوئے اچھا اُس میں ایک آتا ہے الیکٹورل اتحاد ایک آتا ہے آپ کا مقصد ایک مقصد پہ آپ کا اتفاق ہو جائے تو فیلحال ہمارا جو جماعت اسلامی کے ساتھ اتفاق ہوئے وہ یہ ہوئے کہ ہمارے جو یہ بنیادی نقاط ہیں ان پہ وہ تقریباً متفق ہیں اچھا وہ ساتھ چلنے کے تیار ہیں ان باتوں پہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ہم نے آٹھ تاریخ کو جو ان کو ایک سیمینار ضرور ہے اسلام بعد میں اس کی دعوت دی وہ انہوں نے قبول کی کہ ہمارا وفد یا ہم خود یا ان کی شرکت کریں گے اور ہر اس پلیٹ فارم پہ وہ ہمارے ساتھ ضرور شرکت کریں گے جس میں آئین کے تحفظ کی بات ہو تو ایک بات تو یہ ہے الیکٹورل اتحاد ابھی آگے چیزیں چل نہیں ہیں یہ الیکٹورل اتحاد کی بات تو میں ابھی اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں بھئی آگے اس رگلیکشن کو کس طرح ہم اس ملک سے ہٹاتے ہیں اور اس ملک پہ جو مسلط چیزیں ہوئی ہوئی ہیں کس طرح ہم امیر جماعت اسلامی نے کوئی تحفظات کا اظہار کیا کوئی ڈیمانڈ رکھی آپ لوگوں نہیں مرسد کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم ارلی سٹیجز پہ ہیں نی جی میں آپ کو یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو الیکٹورل اتحاد ہے وہ یہ نہیں ہے اس کو آپ سمجھیں کہ ایک جو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے اس میں بنیادی لکھتا ہے کہ رول آف لاؤ کو اپنی روح کے مطابق امپلیمنٹ کروائیں لیکن اس وقت رول آف لاؤ ہے ہی نہیں بنانا ریپبلک بنا ہوئے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ آپ کو پالیسی کیسی لگی امیر جماعت اسلام حافظ نعیم و رحمان کی اور سراجولد کی پالیسی تھی اس میں کوئی ڈیفرنس نظر آیا کہ یہ چلنا چاہ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جانے ہیں لیکن جی ابھی میں اس لیے یہ بات بہت رہ لی ہے کہ ابھی تو ان کی اپنی شورہ اپنی کیبنیٹ ان کی جماعت کے اندر ابھی وہ نئے آئے ہیں ابھی ان کی بارے میں کوئی پرڈکشن کرنا قبل از وقت ہے تو ابھی میرے خیال میں اب دیکھیں اب آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا کیونکہ ان کی جو کیبنیٹ رو انٹرنل پارٹیز کے ہوتے ہیں وہ بھی میرے خیال میں ابھی مکمل نہیں ہوئی تو ایسے تو اپرائٹ آدمی ہے اچھا ملک صاحب یہ بتا ہے کہ پارٹی کے کئی لوگ آنا چاہ رہے ہیں جیسے فواز چودری ہیں ارساد عمر ان کی باتیں چل رہی ہیں یہ پارٹی میں آ رہے ہیں کوئی باتیں چل رہی ہیں خان صاحب کے پاس پیغمات چلے گئے ہیں خان صاحب نے کیا کہا ہے ان کی حوالے سے جی ملک صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہے خان صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے ہمارے سے زیادہ انفرمیشن آپ کے پاس ہے تو اس میں وہ جو فیصلہ کریں گے میرے خیال میں ماری پارٹی میں کوئی ایسی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں تو ایسی سیاسی جماعتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں لیکن خان صاحب ورکرز کی رائے کبھی احترام کرتے ہیں اور واحد لیڈر ہیں جو ورکرز کی بات سنتے ہیں تو میرے خیال میں یہ خان صاحب اور پھر اس کے بعد جو کور کومیٹی ہے جو ادھر کے فیصلے ہیں تو یہ ادھر ہی فیصلے ہونے ہیں ہمیں تو جو فیصلہ آئے گا انشاءاللہ منوان کبول کریں آپ پوزیشن لیڈر ہیں تو پارٹی کے کچھ لوگ کی رائے ہے کہ فواد چودری یا صدمر جیسے لوگ واپس لے لیے جائیں یہ پارٹی کے اساسات ہیں دیکھیں ہر بڑی پارٹی جو ہوتی ہیں اس میں اختلافات ہوتی ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس میں مختلف آراء ہیں دوستوں کی لیکن اصل فیصلہ تو لیڈر ہی کرنے خان صاحب نہیں کرنا ہے جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا مختلف آراء میں کیا ہے کہ انہیں لے لیا جائے دونوں قسم کی آراء ہے لے لیا جائے بلکل پولٹکس میں دروازے باند تو نہیں کیا جا سکتے جو حالات گزرے ہیں جن کے نوز مضبوط تھے وہ کھڑے رہے ہیں تو اب اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ پولٹکس میں دروازے بند کر دیے جائیں بٹ یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے جو وہ فیصلہ کریں گے میرے خیالے پارٹی ہم لوگ منوان قبول کریں گے خان صاحب نے یہ فیصلہ بھی کر لیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے سیاسی جماعتوں سے نہیں کرتے نہیں یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کا خان صاحب نے بلکل نہیں کیا اور سیاسی جماعتوں سے جن سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں منصورہ اسی لیے گئے ہیں ہم تو اب جو ویسے ہی چوری کے مینڈٹ پہ آئے ہیں ہم سے مذاکرات کیا کر رہے ہیں خان صاحب بلکل اگری نہیں ہے فیبلش پارٹی سے نون لیگ سے بات کرنے کے لیے کہ اس ملک کی صورتحال اس سے نکلا جائے اور سیاست مجھا استحقام لائے میں ارز کرتا ہوں جی میں ارز کرتا ہوں آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ جو ایک جماعت آپ کے مینڈٹ چوری کر کے لے گئی اور ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کا مینڈٹ اس نے چوری کیا ہے پاکستان کی عوام کو ایون اس وقت یہ گلوبل ویلیج ہے پوری دنیا تو پوری دنیا کو پتا ہے تو ان کے ساتھ ہم مذاکرات کیا کریں نہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھنا چاہتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نہ سیاسی جماعتوں سے امران صاحب کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح آگے بات چلے گی دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی پاور سے اسٹیبلشمنٹ کی فیصلہ کن کردار سے انکار کسی کو نہیں ہے بٹ اب بات یہ ہے کہ مذاکرات اور چیز ہیں انڈرسٹیننگ یا انگیجمنٹ اور چیز ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ مانگنا اور چیز ہیں لیول پلینگ فیلڈ مانگنا وہ تو جس طرح ہمیں ملی آپ سب کو پتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہمارا بنیادی جو مقصد ہے میں اس میں اپنی جماعت کا بھی یہ سمجھتے ہوں یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا منڈٹ ہمیں واپس کیا جائے یعنی ہمارے فارم فورٹی فائب کے تحت ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس جیتے ہوئے ہیں وہ ہمیں واپس کی جائیں پھر ہمیں سپیشل انٹریسٹ کی سیٹیں واپس کی جائیں جو ہماری لیڈیز والی ہیں تو اس کے بعد کو مذاکرات شروع ہوں دیکھیں ایک ایک چوری ہو چکی ہے ہمارے گھر سے ہمارا ایک منڈٹ تھا ہمارے وہ چوری ہو چکا ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ منڈٹ مسلم لیگ نواز کے پاس چلا گیا ہے کچھ پر پارٹی کے پاس چلا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس ہی کراچی میں انہوں نے نہیں تھے جہاں پہ ان کو جزاہ دیا گیا ہے تو اب بات یہ ہے کہ جب تک وہاں پہ ہم نہیں پہنچیں گے یعنی ہم یہ چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ ایٹس فیبرری کے شام کو فری اینڈ فیر الیکشن کا ریزلٹ وہ سامنے لائیں وہ سامنے لائیں پھر ہم آگے بڑھیں تو اگر وہ نہیں چیزیں سامنے آتی تو مذاکرات کسی صورت میں نہیں پیدا ہوتا کیسے مذاکرات مجھے نہیں لگتا مذاکرات یہ بتائیں کہ نوہ لیک کے اندر کوئی فارورڈ بلک بن رہا ہے کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے کتنے لوگ ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ بات کرنے یا بیٹھیں کے لیے یا پوزیشن کسی طور پر بیٹھیں کیا رہا ہے دیکھیں یہ کچھ چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں بیان نہیں کی جا سکتی بات یہ ہے کہ نون لیگ میں فارورڈ بلک ایک سرٹر نمبر ہوتے ہیں اس نمبر پر بنتے ہیں تو میرا تو خیال ہے جو پارلیمنٹری پارٹی ہے مسلم لیگ نون کی وہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے اچھا میں یہ آپ کو یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کون لے کے آیا ہے پہلی بات ہے کہ وہ اس ہیمیلی میں پہنچنے کے لیے نون کے مرہومن میں منت نہیں ہے فیلڈ میں تو وہ شام کولیکشن ہار چکی تھی پھر جس طرح وہ آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہاروز کے ذریعے آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ساری کہانی کا تو نون لیگ تقریباً میں جو فگر آؤٹ کر رہا ہوں کہ ستر اسی راؤنڈ آباؤٹ ایسا بند ہے جس کو جس وقت جو کہا جائے گا وہ کر لے گا آپ لوگ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں آپ لوگ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے گا سر بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو جس وقت جو کچھ کہا جائے گا وہ کر لے گے وہ کچھ ٹکٹ کی ڈیمانڈ کریں گے ہمارے سے نظر ہمارے سے دیکھیں دیکھیں میں ارز کرتا ہوں کہ میں اور کانٹنٹس میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے ہاؤس کے اندر اگر ان کے لانے والے ان کو تبدیل کرنا چاہیں گے تو ان کے پاس ستر اسی بندہ موجود ہے اچھ وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں نوٹ اٹھو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موگ چلتی ہے ہاں جی اگر چلتی ہے تو وہ تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے مجھے پتہ ہے مریم نواز خلاف آ سکتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موگ تیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس فرام دا پیوپل تو آ چکی ہے لوگوں کی طرف سے تو دو مہینہ مہینہ بی بی نے ڈیزاسٹر کر دی ہے اور پچھلی جتنی تاریخ تھی پنجاب کی اس میں یہ میرے خیال میں سب سے ناکام ترین وزید جو پولیس کی وردی پہنتی ہو جو پولیس کا جو حال ہو گیا جو اب ڈاکٹرز کے پیچھے لگ گئی ہے یعنی وہ ایک عجیب سی ایسی حرکتیں کر رہی ہے کہ ساڑھے بارہ بارہ کروڑ کے جو ہے وہ صوبے کو نہیں کرنی چاہیے چیف جو ہیڈ ہے ہماری چیف ایگزیکٹیو ہے وہ تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے تو خیال میں پنجاب کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ٹائم ہے کہ ہوش کے ناخن لے لیں تو اب وہاں سے جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں نو کانفیڈنس تو اگر یہی حال رہا تو میں نے تو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ میں بڑی جلدی الیکشن دیکھ رہا ہوں نہیں تریکی اعتماد آپ کو لگ رہی ہے کہ تین چار مہینے کے اندر وزیر اللہ مریم نواز خلاف آ جائے گی اگر چانے والوں نے چاہی تو دو مہینے سے پہلے بھی آ سکتی ہے اگر چانے والوں نے ممبر ان کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً راؤنڈ آباؤٹ اسی ستر اسی ایسے ممبریں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ان کی پالیسی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے پالیسی تو ہے کوئی نہیں آپ مجھے بتائیں کون سی پالیسی پارٹی پالیسی ہے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں میری بازو مریم نواز نے پنجاب کے چیف منسٹر سو کالڈ چیف منسٹر ہم تو کہیں گے جیلی منڈٹ کے ساتھ وہ آئی ہے اس نے آئی دن تک بیٹھ کے کوئی پنجاب کے بارے میں پالیسی دیئے کوئی اپنا روڈ میپ بھی ہے جی روز جا رہی ہیں سڑکوں پہ جس طرح ایک آپ سمجھ لیں کہ ستائی قسم کا لیڈر ہوتا ہے دیکھیں آپ ساڑھے بارہ کروڑ عوام کا چیف منسٹر اٹس مین کہ آپ سکسٹی فائی پرسن ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہی ہے نا جی تو اس کے لیے آپ نے کیا روڈ میپ دیا ہے ابھی آپ گندم کا دیکھ لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وہ اس کا ڈیزاسٹر ہے وہ نون الیکٹبلز میں گھر چکی ہے حالانکہ یہ نسل در نسل ہی آ رہے تھے اور انہوں نے پنجاب کو حکمرانی کی ہے میں کہتا ہوں کہ پنجاب کی خدمت نہیں کی پنجاب پہ حکمرانی کی ہے اور پنجاب کو لوٹا ہے اور آپ خود دیکھ لیں اٹی فائیو سے لے کے آن وارڈز آج دن تک انہوں نے کیا کیا ہے پنجاب کے ساتھ آپ نے کیا گندم کو بران کے حوالے سے گندم کا سکینڈل جو ہے پنجاب کے اندر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور آپ نے گندم کتنے روپے مند میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ جی کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں ایک ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی سپٹمبر دوہ دار تیس میں اس میں مارے پاس گندم سر پلس تھی اس میں انہوں نے گندم کو امپورٹ کیا فیصلہ کیا اچھا اس میں اب یہ ہے ملک صاحب کہ جب گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اس وقت کتنا سر پلس ٹاک ہے یعنی سر پلس تھی تقریباً چالیس لاکھ ٹان کے راؤنڈ آباؤٹ گندم اس وقت ہمارے پاس سر پلس پڑی تھی انہوں نے بتیس لاکھ ٹان اور مانگوا لیا اور ایک اور ہوتا ہے کہ آپ ایک کیپ کرتے ہیں یعنی ایک جو بھی ای سی سی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو کیپ کیا جاتا ہے کہ اگر ٹوینٹیت سیپٹیمبر کو انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ ہمارا ایمپلیمنٹ کرے گا ٹوینٹیت اکٹوبر تک یا نومبر تک اس کو کیپ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اور آخری جہاز جو آپ کہا ہے اکتیس مارچ کو آیا ہے اکرین سے جو آخری جہاز آیا ہے اکتیس مارچ کو آیا ہے یعنی پیورلی یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں اس لیے کہوں گا کیا ہے کہ نائنٹ اپریل سے جب ایک حکومت ایسی حکومت جو الیکٹڈ حکومت تھی اس کو جب انہوں نے گرایا تو وہ حکومت کے بعد آج دن تک مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یعنی انہوں نے سارا کچھ ان کی نگران یعنی ہر نگران گورنمنٹ بھی ان کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں کیا سارا پاکستان یہی سمجھتا ہوں نگران گورنمنٹ ان کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنی ان کی پولیسیز دیکھ لیں مرکز کی اور خصوصا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی پولیسیز دیکھ لیں وہ ایک سیم پچھ پچھ لیں اور آج دن تک وہی چال گئے ہیں تو کیا گندم کے بارے میں ان کیا لہیدہ لہیدہ پولیسیز نہیں یہ جھوٹ ہے انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے کہ یہ کریمینل ایفینس ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ اصل دہشتگردی یہ ہے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کی ہے صوبے کے ساتھ کی ہے اب اس کا پوزیشن یہ ہے میں تو چلو جی میں نے تو اٹھائیس سو روپے گندم میں بیچ رہا ہوں میں خود بیچ رہا ہوں انتالیس سو روپے ریٹ ہے انتالیس سو روپے ریٹ جی کیا ہے اگر اٹھائیس سو روپے میں آپ کو دس دن میں پیسے مل جائیں وہی بڑی گریمت ہے اچھا انتالیس سو تو اب بھول جائیں دیکھیں انہوں نے ایک کریمینل ایفینس کی ہے اب وہ جو وزیرعالہ صاحب ہیں وہ شعباز شریف جو پنجاب کا پہلے ستیہ ناس کر کے کیا ہے پورے لہور کو ہر جگہ اس نے پلیں اور سڑکیں ہی بنائی ہیں دیکھیں اس نے ایک انکواری اب انکواری اس میں کرنی کیا ہے مجھے بتائیں اب آپ کے جو منسٹر تھے فیڈرل منسٹر تھے پچھلے دن وہ ایر وائی کے ایک ایک اینکر کو نہیں برٹ صاحب ہے میں نے کیا رہے ہیں ان کو انٹریویو دے رہے تھے اس میں تو انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ میں نے منع کیا تھا ان کو جب اتنے بڑے لیول پہ گوائی آ جائے تو اب انکواری کیا کرنی ہے اب ایک ایک سیکٹری وفاقی سیکٹری کو انہوں نے محتل کر دیا ہے وہی شعباز شریف والا پرانا ڈراما ڈرامے باز ہیں ایس ایچو محتل ایم ایس محتل ڈی آئی جی کا ہی محتل آر پیو محتل اس قسم کے لوگ محتل کر کے تو کیا اب وہ ٹائم نہیں گا ایک وفاقی سیکٹری کو محتل کرنے سے کام نہیں چلے گا اس وقت کے وزیراعظم سے پوچھیں یہ کو اوور نائٹ تو کام نہیں ہوا ہوگا نا جناب اس وقت کے وزیراعظم سے پوچھیں وزیراعظم سے پوچھیں اس وقت کے جو ای سی سی کے وہ ممبر تھے ان سے پوچھیں آپ نے جی ایک آئی واش کرنے کے لیے ایک سیکٹری کو محتل کر دیا ہے دس دن بعد وہ پھر آ جائے آنور کاکر موسن نے کیا گرفتار کیا جائے دیکھیں میری بات سنیں گرفتار دیکھیں میں تو گرفتاری سے بھی بہت آگے سوچوں گا جنہوں نے یہ کریمینال ایفنس کیا ہے ان پہ یہ ثابت ہوتا ہے جو گرفتار کر کے سزا بھی دینی چاہیے صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ان کے ریپریزنٹیٹیو کو ان کے لیڈرز کو ہماری دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس اختیار تھے اور کوئی ان کے پاس وہاں پہ اس سیم پیچ پہ چیزے کہ ہماری لیڈیز محترمہ یاسمین راشد صاحب ہیں اور ہماری جو لیڈیز ہیں اسی اسی سال کے عمر صرف راز چیما صاحب ہیں جاس چودری صاحب یعنی ایک ایک سال ہو گیا ہے ان کے کیسز نہیں لگ رہے ہیں تو کیا اسی بات کا انہوں نے یہ کیا تھا سارا اختیار تھا کہ صرف تحریک انصاف کو توڑیں لیکن تحریک انصاف تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہیں کہ آٹھ فیبرری کے بعد کس طرح اٹھ کے سامنے آئے ہیں تو یعنی ورکاکڑ موسو نیفی جن کے بندے ہیں ہونے دیں گے ان کے خلاف تحقیقات یہ تو اب موجودہ حکومت میں دیکھ رہا ہے نی جی یہ تو اب بندے تو سارے اللہ کی ہیں تو یہ تو اب دیکھیں یہ ایک آپ دیکھیں یہ اتنا کھلا کرائم ہے نیو ایف آئی اے یہ سب کس لیے یہ انہوں نے رکھی ہوئے ہیں مجھے بتائیں ہمہ ایک بندے کو یہ پکڑتے ہیں ان کے خلاف فائلز بنتی ہیں پہلے ان قواریز کھنتی ہیں پہلے ہر چیز ہوتی ہے اس کے بعد اور یہ تو ایک پوری ہر چیز فائل بنی بنائی ہے ہمہ بنی بنائی ہے اور یہ ایسی ہی اگر یہ تاریخ رکم ہو جائے گی کہ اگر یہ کر جائیں ہمہ اور میں پورے عرباب اختیار کو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ سزا دیں گے دے دیں چونکہ اس میں کسی کی کوئی سیاسی جماعت کی افیلیشن نہیں ہے ہمہ ایک عام آدمی ایک کسان جو سات مہینے پورے ایک فسر رگاتا ہے اور دن رات اس کے بچے بیوی خود وہ ساری ان کو ایک دن پتہ چلے نا کہ اگر یہ راتوں کو جا کے سردیوں کی راتوں میں ہمہ بھندم کو پانی لگائیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہوتا کیا ہے ملی صاحب آخری سوال آپ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جاری ہے آٹھ خروری کا الیکشن ہو گیا آہ آہ اسمبلیز بن گئیں اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جاری ہے کیا پھر وہی سڑک والی سیاست درنے یا جلسے جلوس ہوں گے کیا کرنے کیا لگیں آپ لو دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیادی ہمیں ووٹ ملے ہیں نا بنیادی ہمیں جس مقصد کے لیے ووٹ ملے ہیں ہم وہ ووٹ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن کو بوگس مقدمات سے رہائی کرنا ہے ہم ہم اب رہائی میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی رہائی جا کے کوئی پورمن جماعت ہیں پورمن جماعت کے اتجاج بھی پورمن ہوتا ہے ہمارا حق ہے ہم فیصل آباد داس تاریخ کو ہم پہلے جلسے جسلے میں کر رہے ہیں لیکن آپ جی یہ بتائیں کہ ڈیلینگ جسٹس یہ شو کرتا ہے کہ ڈیلینگ جسٹس خان صاحب کس جرم میں اندر ہے ایک سال ہو چلا ہے ہم دقریبا تو سب سے پہلا تو مقصد یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے ہم پورمن اتجاج بھی کریں گے کہ عمران خان اور ان کی جو میسز ہیں پشرا بی بی ان کو انصاف ہمارا بنیادی مقصد تو یہ ہے جب ہمارا لیڈر باہر آئے گا ہم تو میرے خیال میں اس وقت اس ملک کی سمت اپنے آپ درست ہو جائے ہم کیونکہ جب اندر جیل کی اندر رہنے والے عمران خان سے یہ ٹک ٹاکر اور یہ فارم فورٹی سیون کی جو جو گورنمنٹ اتنی گھبرا رہی ہے تو جب وہ باہر آئے گا تو ان کا کیا حال پہلی بات دوسری بات دیکھیں جی انہوں انہوں نے کس حد تک یہ گئے ہیں خان صاحب کے گھر یہ کس حد تک گھسے ہیں یعنی کہ ان کے نکاح پہ انہوں نے حملے گئے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں میں میں سوچتا ہوں کہ دو بیٹیاں اپنی ماں کی گوائی دے رہی ہیں اس سے ہمارے معاشرے کی اور کیا تنظلی ہوگی ہم ایک مسلمان معاشرے میں ہیں ہم ایک سیولائز معاشرہ بقول ہمارے ہم اس میں رہ رہے ہیں ہم تو کیا اس میں اس سے زیادہ تنظلی کیا ہوگی ایک اوپنلی ایک بیٹیاں دو بیٹیاں اپنی ماں کی گوائی دے رہی ہیں ہم یہ ٹائم ہر کسی پیان ہے ہم تو ہمارا بنیادی مقصد تو یہ ہمارے کیونکہ اس کے بعد ہمارا آہ اسیمبلیاں یہ یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہمارے لیے سب سے جو زیادہ اہمیت بات رکھتی ہے وہ رکھتی ہے کہ عمران خان کو ہم باہر لائیں ہم جو بوگس اور غلط مقدمات ہیں ہم ان کے ہم فیصلے کریں آپ لوگ کیا کر دھرنا دینے جا رہے ہیں یا صرف احتجاج کریں گے آپ لوگ اور اسلامباد میں ہوگی یہ 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 نا جی ٹائم بائی ٹائم چلے گا ہم یہ چیزیں جو ہیں نا یہ موقع کے مطابق ہماری چلیں گی ابھی تو ہم نے اپنے جلسے شروع کی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئینِ تحفظِ پاکستان ہماری ساتھ ساتھ پیررل وہ تحریک چلے گی ہم اپنے خان صاحب کا جو ہم اپنے خان صاحب کی جو حق مانگنے جا رہے ہیں جو انصاف ریلیف نہیں ہمیں ریلیف نہیں چاہیے خان صاحب کے لیے ہمیں انصاف چاہیے یہ بات آپ غور سے یاد رکھیں ہم تو وہ ہم نے کرنا ہے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم وہ ہماری پیررل چلے گی ساتھ اچھا آئینِ تحفظِ پاکستان کے لیے ہم آئین کے تحفظ کے لیے چلیں گے ہم خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنے جلسے جلوس کرے اصد قیسر اب اس سارے آہ لیڈ کر رہے ہیں اس مومنٹ کو نہیں اصد قیسر صاحب ہمارے ریفنیٹری سینئر لیڈر ہیں لیڈ تو ہم دیکھیں بعد یہ ہے کہ جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس میں کامباد میں اپنا کام کر رہے ہیں کوئی لہور میں کر رہا ہے اب کچھ دنوں تک الوی صاحب بھی شاید آئیں لہور میں اچھا آر ایف الوی صاحب آر ایف الوی صاحب بھی شاید آج آئیں لہور میں تو ان کا بھی پروگرام کوئی بن رہا ہے تو یہ اس طرح تو لیڈر آتے رہیں گے تو کوئی سپیسیفکلی کسی کی ڈیوٹی نہیں مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہیں بطورہ پوزیشن لیڈر اور پارٹی کی کیا رائے ہیں جو ہاتھ ہوا ہے وہ تو ان کو اپنے دوستوں کی طرف سے ہوا ہے جن کے ساتھ وہ چلے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کی جو ڈھال تھے وہ مولانا فضل الرحمن بنے ہوئے تھے اور دو ازار چودہ کا امارا جو دھرنا تھا اس میں بھی اگر مولانا فضل الرحمن کھل کے سامنے نہ آتے تو مسلم لیگ نواز تو اس وقت بھی کیونکہ دھاندلی کی بیدوار تھی تو اب مولانا فضل الرحمن کا مستقبل کا فیصلہ تو ان کے دوست ہی کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ طیب پیدر پہ دھوکے کی ہیں تو اس میں ہم تو ان کے مستقبل کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے ہیں ان کی اپنی تحریک ہے وہ چل رہی ہے وہ اپنے پلیورٹ فارم سے چلا رہے ہیں تو اب باتیں سیاسی طور پہ میں نے پہلے آپ کو ارس کیا ہے کہ سیاسی طور پہ تو خان صاحب نرم گوشہ رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے دیکھیں میری جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میرا تو اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی تو اب دیکھیں نرم گوشہ ہماری ایک پلیورٹیکل سٹانس ہے ہم ہم تو اپنے پلیورٹیکل سٹانس کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے نا اور خصوصاں کی پی کے کی جو قیادت ہے اس کے بارے میں تو کی پی کے کی قیادت ہی زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن کی جو بیسک طاقت ہے وہ کی پی کے ہی ہے پلیورٹیکل جو ان کی ہے وہ کی پی کے میں ہی ہے تو اس میں بہتر تو وہی بتا سکتے ہیں بٹ ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے ان کو اتنے زخم لگ گئے ہیں کہ میرے خیار میں فضل الرحمن صاحب کے زخم جلدی بھرنے والے نہیں ہے آپ لوگ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نہیں بھر سکتے یا علیدہ رہیں گے تو بھریں گے دیکھیں ہمارے ساتھ تو وہ ہیں نہیں ان کا اپنی علیدہ جماعت ہے وہ اپنی علیدہ تحریک چلا رہے ہیں بے شک اس تحریک کا جو بقصد ہے وہ شاید ایک کیو بٹ وہ تحریک اپنی علیدہ چلا رہے ہیں شیر افضل مروت کے حوالے سے کیا کہیں گے پی ای سی کے چیرمن خان صاحب انہیں بنانا چاہتے ہیں آپ کے ابھی تک نوٹیفیشن ہو چکہ ہے پی ای سی کے چیرمن کے حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیکن پنجاب میں تو ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے نوٹیفیشن ابھی ہو جائے گا میرے خیال میں پبلک دو دن میں وہ سپیکر صاحب نے کوئی انیشیل تو اس کا کر دیا لیکن مجھے اس کا کیونکہ مرکز میں جی مجھے اس میں خان صاحب کیا رائے رکھتے ہیں شیر افضل مروت کی حوالے صاحب میں عرض کروں کہ خان صاحب سے جو میری ملاقات ادھر ہوئی ہوئی اس میں تو میں نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی بارے میں ڈسکس کی ہے ہاں تو دیفنیٹلی شیر افضل مروت صاحب سینئر ریجر ہیں میں نے ہمارے ہاں تو کیونکہ اسلامباد میں میں نے اس کا اپنا ایک ان کا ڈسیئن ہوتا ہے ان کی اپنی ایک کام ہوتا ہے تو ہم تو پجاب کی حد تک ہیں تو اب جس جگہ پہ شیر افضل مروت صاحب پہنچ چکے ہیں تو دیفنیٹلی خان صاحب ان کو پسانت تو کرتے ہوں گے دوسرے یہ بتا دے کہ صاحب ردہ آہ حامد ردہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی انسیس تیفے اٹرابشن بھی ہے تو یہ بات ہوئی ہے کہ اسمبلی انسیس تیفے دیئے جائیں اور قومی میں بھی اور صوبائی سے بھی لیکن یہ اگر آپ دیکھے نا پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی تاریخ ہے تیسری دفعہ بھی اپنے اسمبلیوں سے باہر آنا پڑا اپنے لیڈر کے حکم سے جما جائیں گے یہ تو اب معمولی بات رہ گئی ہے نی جی اچھا ستیفے دینے کے لیے تیار ہے آپ لوگ ہم تو خان کی رہائی کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے مطلب آپ لوگ پارلیمنٹ چھوڑ دیں گے قومی اسمبلی سے بھی گران خان کی رہائی کے لیے ستیفے دینے کے لیے تیار میں عرض کروں کہ بہت چھوٹی سی بات ہے تو بہت چھوٹی بات ہے یہ یہ ڈیسیجن ہوا ہے ایک جگہ پہ کہیں پہ بھی یہ ایلٹی میٹلی یہ ڈیسیجن ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ان دا انڈ جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہم نے اپنی گورنمنٹ خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزولف کی ہم آ کی قومی اسمبلی سے باہر آئے ہم 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 ہر دروازے پہ جائیں گے ہم اور باقی دیکھیں یہ تجویز زیر غور ہر وقت ہو سکتی ہے ہم ابھی نہیں ہے کہ یہ یہ تجویز ہمارا کو کسی جگہ پہ کوئی اس بات پہ کوئی بات ہوئی ہے یا کسی فورم پہ کوئی ڈسکس ہوئے بٹ میں آپ کو یہ بتا رہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ پریکٹس ایک عام سی بات ہے عمران خان بھی آئے گا نہیں ہے آپ لوگ اس تجویز کے اوپر کے اگر وہ رہے کے لیے میں ارس کروں کہ اس تجویز پہ بھی ڈسکس نہیں ہوئی لیکن حمد رضا صاحب بھی اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے یہ معمولی بات ہے کیونکہ دیفنیٹلی اب حمد رضا صاحب ہمارے آپ لوگ اس نے سٹرگل کر کے آئے ہیں الیکشن لڑ کے آئے ہیں پیسے لگا کر آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیسے بڑے کم لگے ہیں کیونکہ حلقے میں تو تھے نہیں ووڈ ملے خان کو خان کو رہائی دلوانا ان کے خلاف جو بوگس مقدمات ہیں وہ ہمارا بنیادی مقصد ہے آپ لوگ اس سے ہم نے اسطیفہ دے دیں گے رہائی کے لیے میرے خیال میں پارٹی کا فیصلہ ہوا جب دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی اسطیفہ والا کون پارٹی نے جو فیصلہ کرنا ہے میں ذاتی حصیت میں تو یہ نہیں نہ کہہ سکتا میری پارٹی جو فیصلہ کرے گی تو ہم تو اس پر لبیک کہیں گے اسطیفہ ہمارے لیے تو معمولی چیز ہے تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سال کے انڈ پہ یا اگلے سال کے شروع میں یہ ہو سکتا ہے اگر فیصلہ ہوگا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگلے سال میں نیا الیکشن ہو جائے گا یا فارم فورٹی فائیو کے ذریعے میں واپس ہماری منڈٹ مل جائے گا بہت شکریہ شکریہ شکریہ